موسیقی موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں پلپل نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ندیب اکرم کانپور پریاغ راج اور راچی میں ہنسہ دیکھنے کو ملی جمعہ کی نماز کے پاس جس کی تصویریں سوشل میڈیا پر دیکھتے ہی وائرل ہو گئیں اور یہ ڈیسائیڈ کر لیا گیا کہ جی ماسٹر مان جو ہیں اس پورے کھیل کے مسلم ہی ہیں کیونکہ اب تک تین سو سے زیادہ مسلمانوں کی گرفتاری ہو چکی ہے کل پریاغ راج میں گھٹنا گھٹی ہے اور آج آروپی مان کر کے مسلموں کے گھر پر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے جن کانپور کوٹ میں پورا ابھی آروپی گھوشت نہیں ہوئے پر پرشاسن نے آروپی مان کر کے ان کے گھر پر بلڈوزر چلا دیا جس کی تصویریں آج لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں پر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ گھٹنا جو گھٹی وہ نہیں گھٹنی چاہیے تھی اس کی ہر کوئی نندہ کرتا ہے پر جس کی وجہ سے یہ گھٹنا گھٹی نپور شرما کے گھر پر کب بلڈوزر چلا دیا جائے گا یا نپور شرما کو کب جیل کی سلاکوں کے پیچھے ڈالا جائے گا جس کی وجہ سے دیش میں بوال ہو رہا ہے یہاں سرکار تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کانونی دائرے میں رہ کر کے نپور شرما کے خلاف کاروائی کریں گے کاروائی کب کی جائے گی یہ سب سے بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے پر مسلمانوں کو مجرم بنا کر کے ان کے گھروں پر بلڈوزر چلانے کی پرکریہ شروع ہو چکی ہے پریاب راج اور کانپور سے جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالنی جائے موسیقی موسیقی موسیقے موسیقا موسیقی تو دوستو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا اس ویڈیو میں کانپور اور پریاغراج میں مسلمانوں کے گھر پر بلڈوزر چلتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پردیش میں نپور کے خلاف کاروائی شروع کر دی گئی تھی پر شکروار کو جمعے کی نماز کے بعد جس پرکار سے پریاغراج میں ہنسا ہوئی اس کو دیکھتے ہوئے سی ایم یوگی عدیتنات سرکار نے کڑے ایکشن کے نردیش چاری کیے شکروار کو ہنسا گرست علاقوں میں محول کو شاند کرنے میں ڈی ایم سمیت عدکاری گھائل ہوئے ایڈی جی پرین پرکاش اور کمیشنر کو لاتھی باستے دیکھا گیا اب اٹالا چوک کے آس پاس کے علاقوں میں جہاں سے پتھر واضی ہوئی تھی وہاں بلڈوزر پہنچ گیا ہے ابدرویوں کی پہچان کر عوید نرمانوں کو ڈھانے کی تیاری کی جا رہی ہے وہی کانپور میں تین جن کی ہنسا معاملے میں شلیوار کوش آسن کی کاروائی ہوئی ہنسا کے ماسٹر مائن زفر حیات حاشمی ایک قریبی کے مقام پر بلڈوزر چلایا گیا ہے یوگی سرکار نے ابدرویوں کے خلاف سخت کاروائی کے آدیش دیئے ہیں یہ صرف نام حیات حاشمی تھا اس لیے سخت آرڈر دے دیئے گئے پر یہاں سوال پرشاسن اور سرکار سے بنتا ہے کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کا نیتہ دنگا بڑکانے میں آروپی پایا گیا ہے اس کے گھر پر کپورڈوزر چلایا جائے گا جو شخص ہندو یوبا وائنی سے جڑا تھا جو سافتور پر کہہ رہا تھا کہ ان کو ہم نے سبق سکھا دیا ایٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے یعنی کہ یہ شخص ایکسپٹ کرتا ہوا دکھائی دیا کہ اس نے پتھر بازی کی تو اس کے گھر پر بڑکانے پر کپ چلایا جائے گا اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ یو پی پولیس کی کاروائی تیز ہو گئی ہے پیاغ راج میں ابدرب والے علاقوں میں دو بڑکانے پہنچ گئے ہیں لوگوں سے مکان کے دستاویز مانگے جا رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ پرشاسن عوید نرمانوں پر بلڈوزر کا ایکشن کر سکتا ہے لوگوں سے دستاویزو کی مانگ کر ابدربیوں کو بھی چنیت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ابدربیوں پر سکت ایکشن کی تیاری کی جا رہی ہے یو پی میں ہوئی ہنسا کے ماملے میں اپر مکھیا سچیو گرہ امنیش اوستی نے کہا کہ پرشاسن اور پولیس کی اور سے سبھی جلوں میں دن گروں سے بات چیت کر محل کو شانت کرنے کی کوشش کی گئی سرکشا بلوں کی تیناتی بھی کی گئی لوگوں کو سمجھایا گیا پورے پردیش میں چار سے پانچ اسطانوں پر بھیڑ جھٹی اور ابدربی کی کوشش کی گئی جہاں مسلمانوں کو ابدربی گھوشت کرنے پر این بیٹی لگا ہوا ہے اور تمام دنگائی چینل ابدربی بتانے پر تلے ہوئے ہیں پر میرا سوال یہی ہے کہ آکرکار نپور شرما کے گھر پر کب بلڈوزر کی پرتکریہ دیکھنے کو ملے گی اپر مکہ سچیم نے کہا کہ سارنپور میں بھی بھیڑ بار نکلی تھی انہیں ساجہ سمجھا بجھا کر بھیج دیا گیا مراد آباد اور فیروز آباد میں بھی ہلکی فلکی گھٹناوں کی ریپورٹ آئیں پریاغ راج میں بھیڑ ادھک ایکتر ہو گئی نئے لڑکے زیادہ اکٹھا ہوئے انہوں نے پتھر بازی کی پرشاسن نے یہاں اسٹتھی کو کابو میں کر لیا درم گروہوں سے اپیل کی گئی پتھر بازوں سے گھر جانے کی اپیل کی گئی سبھی کو گھر جانے کی اپیل کی گئی پرشاسن کی اور سے پتھر بازی کر رہے پندرہ سے ادھک لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اسی ایس اوستی نے کہا کہ ہر جلے میں اسٹتھی کو نینترن کرنے کے لیے پرشاسن اور پولیس کی اور سے کاروائی ہو رہی ہے مجسٹریڈ اور پولیس بل کو موپلائیز رکھا گیا ہے سبھی بڑے شہروں میں شانتی رکھی گئی ہے پریاغ راج میں جہاں ادھک پتھر بازی ہوئی وہاں پر پتھر بازی کی پہچان کر ان کے خلاف سکتی سے کاروائی کی جائے گی تو وہیں کانپور ہنسہ ماملے میں آروپی جو کی آروپی ہیں پوری طریقے سے ان کا آروپ صدد نہیں ہوایا حیات ہاشمی کے قریبی کے گھر پر بلڈوزر چلا دیا گیا زفر حیات کو کانپور ہنسہ کا ماسٹر مائن بھی قرار دے دیا گیا ہے پولیس اور پرشاسن کی اور سے کڑی کاروائی کی جا رہی ہے جس ویکتی کے مکان کے عوید حصے کو گرائیا گیا ہے اس کا نام اشتیاغ پتایا گیا ہے ایسے میں یوپی پولیس کی اور سے کانپور میں ایکشن سٹارٹ ہو گیا ہے مانا جا رہا ہے کہ آنے والے سمیہ میں اس پرکار کی کاروائی آگے بھی جاری رہنے والی ہے اشتیاغ کے مکان کو پہلے ہی عوید گھوشت کیا گیا تھا پرشاسن کا کہنا ہے کہ اس مکان کا نقشہ پاس نہیں کرایا گیا تھا جہاں ہر بار کوئی چھوٹی سی گھٹنا گھٹی جو کی دلی میں بھی دیکھنے کو ملا اور تمام راچیوں میں دیکھنے کو ملتا ہے چھوٹی سی گھٹنا گھٹی اگلے دن ہی پرشاسن کو عوید نرمان کا خیال آ جاتا ہے اور مسلمانوں کے گھر پر جا کر کے بلڈوزر کی پرکریا شروع کر دی جاتی ہے سوال اب پرشاسن اور سرکار سے یہاں عام ناکرک کا ہے کہ دیش میں لائن آرڈر نام کی چیز ہے یا نہیں ہے یا خودی کو ججمان کر کے سارے فیصلے خودی سنانے کا انتظام کر لیا گیا ہے اور کانپور سے ہوئی اور پریاگراج میں ہوئی مسلمانوں کے گھر پر بلڈوزر کاروائی پر بار بار سوال کھڑے ہو رہی ہیں میں ایسی ہی خبروں سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ